مان لیجے وہ ایک آرمی پرسنل کے ایک وردی پہن کر آجائے دو تین سٹار بھی یہاں پر لگا آج کر آجائے یا پھر وہ پولیس انسپیکٹر بن کر آجائے یہ اس پرکار کے کچھ پریدھان پہن کر آجائے ایسی ویش بوشہ پہن کر آجائے جس سے آپ کو لگے کی واقعی ہو سکتا ہے کسی سرکاری آفیس میں کام کرتا ہے اور کیا یہ بھی ایک اپراد ہے نمشکار کیا کہتا ہے کانون ایڈیوکیشنل سیریز میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے مجھے ایک میل ملا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ میل کرتے ہیں اور میں کہوں گا کہ آپ سیدھا کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے وہاں پر مجھے آسان رہتا ہے فٹا فٹ سے کمنٹ باکس میں کمنٹس پڑھ کے اور ترنت آپ کی باتوں کا سمادھان کرنے میں میں آج لگ جاتا ہوں کہ کیسے آپ کو صحیح جانکاری پہنچاؤں لیکن چلے کوئی بات نہیں آپ نے میل بھی کیا ہے یہ میرا کرتو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کی کسی بھی جانکاری کا مجواب یہاں پہ دوں گا تو آپ نے پوچھا ہے یہ جو سجن ہیں انہوں نے میل لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کپڑے کی دکان ہے اور یہاں پر ایک سجن آتے ہیں اپنی ایک مہیلہ کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ شاپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ انکم ٹیکس اور ایکسائز میں انسپیکٹر ہیں اور فلا فلا جگہ پر کاریرت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کچھ ان کو ڈسکاؤنٹ اور دیا جائے تو یہ جو ہمارے سجن ہیں جنہوں نے مجھے میل لکھا ہے یہ جو دکاندار ہیں انہوں نے ترنت جو ہے ان کو کچھ تھنڈا پانی چائے وغیرہ کچھ ایس طرح کا کچھ آفر کیا اور اس کے بعد کچھ بات چیت کرنے شروع کی کچھ ڈسکاؤنٹ بھی انہوں نے دے دیا لیکن اس بات چیت میں انہیں پتا چلا کہ کچھ شک ان کو ہو گیا کہ یہ جو ہے جنرل نہیں ہے یہ شاید انپرسنیٹ کر رہے ہیں شاید کچھ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا رہے ہیں یا آئیڈنٹیٹی گلت بتا رہے ہیں یہ انکم ٹیکس اینڈکسائز میں انسپیکٹر نہیں ہے اس پرکار کا انہیں کچھ شک ہو گیا تو اب انہوں نے مجھ سے جاننا چاہا ہے کہ کوئی ویکتی اس پرکار کرتا ہے یعنی کوئی ایمپرسنیٹ کرتا ہے یعنی کہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے کچھ اس طرح کی آئیڈنٹیٹی بتاتا ہے کہ وہ ایک پبلک سرونٹ ہے اور اس کو انفلوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اپنا پربھاو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہ نہیں ہے تو کیا یہ ایک اوفینس ہے کیا یہ ایک اپراد ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں بھارتی قانون میں سیکشن ون سیونٹی اور سیکشن ون سیونٹی ون آئی پی سی یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایک اپراد ہے کس پرکار کا اپراد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری پوری ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ یعنی آپ کو کوئی بھی وقت یہ کہتا ہے کہ میں انکم ٹیکس انسپیکٹر ہوں میں ایکسائز میں انسپیکٹر ہوں میں پولیس میں انسپیکٹر ہوں میں سی بی ای انسپیکٹر ہوں یا میں فلاں ویبھاگ میں کرمچاری ہوں یا عدکاری ہوں اور آپ سے کسی طرح کا فیور لینے کی کوشش کرتا ہے تو یعنی کہ وہ ایک اپرات کرتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں سیکشن 170 IPC کیا کہتی ہے سیکشن 170 پرسنیٹنگ اپلک سیونٹ یعنی کسی پرکار کا لوگ سیوک ہونے کا دکھاوا کرنا ہوایور پرٹنس to hold اینی پرٹیکولر آفیس اپلک سیونٹ یعنی جو کوئی بھی اس پرکار سے اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ ایک لوگ سیوک ہے knowing that he does not hold such office اور یہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس پرکار کوئی بھی ادھکاری نہیں ہے اور فالسلی پرسنیٹس any other person holding such office یا اس پرکار سے دکھاتا ہے کہ میں فلاں ویکتی ہوں حالانکہ وہ نہیں ہے and in such assumed character does or attempts to do any act under color of such office اور وہ اس پرکار کا character assume کر لیتا ہے کہ جیسے مان لیجے وہ خود ہی inspector ہے وہاں کا یا کوئی ایک ادھکاری ہے اور کوئی بھی کارے کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پرکار سے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both تو یہاں پر وہ ویکتی جو ہے اس کو جیل ہو سکتی ہے دو سال کی اس کے پر fine لگ سکتا ہے یا پھر اس کو دو نہ ہو سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہاں پہ section 170 IPC کیا کہہ رہا ہے یدھی کوئی ویکتی اس پرکار سے اپنے آپ کو پرستط کرتا ہے کہ وہ کسی لوگ سیوک وہ ایک لوگ سیوک ہے کوئی public servant ہے یا کسی سرکاری office میں کام کرتا ہے اور وہ ایسا عدھکاری ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایسا عدھکاری نہیں ہے یا اس پرکار کی کوئی بھی شکتیوں اس کے پاس نہیں ہے یا وہ اس پرکار کے کسی office میں کام نہیں کرتا ہے یہاں پر وہ ایک اپراد کرتا ہے جس کی سزا جو ہے دو سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں اب اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یدھی وہ اس پرکار کی کچھ وردی پہن کر آ جائے مان لیجے وہ ایک آرمی پرسنل کے وردی پہن کر آ جائے دو تین سٹار بھی یہاں پر لگا آج کر آ جائے یا پھر وہ پولیس انسپیکٹر بن کر آ جائے یہ اس پرکار کے کچھ پریدھان پہن کر آ جائے ایسی ویش بھوشہ پہن کر آ جائے جس سے آپ کو لگے کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے کسی سرکاری آفیس میں کام کرتا ہے اور کیا یہ بھی ایک اپراد ہے تو دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں یہ بھی ایک اپراد ہے سیکشن 171 IPC اس کو ڈیل کرتا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں سیکشن 171 IPC کیا کہتا ہے سیکشن 171 ویرنگ گعب یعنی کوئی ایسا پریدھان پہننا یا اس پرکار کا کوئی ٹوکن یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی بیج یا کوئی بلہ یا کوئی کسی پرکار کا کچھ چن اس پرکار سے یوز کرنا جو کہ public servant یعنی کوئی لوک سیوک جو ہے وہ استعمال کرتا ہے with fraudulent intent یعنی اس کی جو پیچھے intention ہے اس کی جو منشاہ ہے وہ دھوکہ دینے کی ہے آگے لکھ رہے ہیں whoever not belonging to a certain class of public servants یعنی جو کوئی بھی ایسا ویکتی جو کی public servant کی class سے بلاؤنگ نہیں کرتا ہے لوک سیوک نہیں ہے wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servants یعنی اس پرکار کا کوئی پریدھان پہن لیتا ہے یا اس پرکار کا کوئی badge بلہ یا کوئی چن اس طرح سے لگا لیتا ہے جو کی public servant کی اس class سے یعنی کی لوک سیوکوں سے اس کی اس class سے جو ہے resemble کرتا ہے ملتا ہے with the intention that it may be believed کاشا اس کا یہ ہے کی آسانی سے جس پہ وشواس کیا جاسکے اور with the knowledge that it is likely to be believed یا اس کو یہ معلوم ہے کی مجھے اس طرح سے دیکھ کر باقی لوگ سمجھ جائیں گے that he belongs to that class of public servant کی وہ اس office میں کام کرتا ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to 200 روپیز or with both اس کو تین مہینے کی سزا ہو سکتی ہے یا دو سو روپے کا جرمانہ اور دونوں ہو سکتے ہیں اس کو تو آپ نے دیکھا section 171 کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ دی کسی پرکار کی کچھ اس طرح کا پریدھان پہن لیا اس پرکار کی کچھ یونیفارم پہن لیا اس پرکار کا کچھ کوڈ آپ نے دھارن کر لیا جس میں اس کے چن لگے ہوئے ہیں اس وردی میں اس کی یونیفارم میں یا کچھ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ آپ کی ویقتی جو ہے کسی خاص لوگ سیوک کی جو کلاس ہے اس سے سمبندت ہے یعنی اس آفیس سے سمبندت ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس پرکار کا جو کار ہے وہ جانبوچ کے کر رہا ہے تاکہ سامنے والا جو ہے اس سے پربھاوت ہو سکے تو یہاں پر وہ بھی ایک اپرات کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یادی آپ کسی ایسے ویقتی سے ملتے ہیں جو آپ کے اوپر پربھاو ڈالنے کے لیے جھوٹا پربھاو ڈالنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ وہ فلا آفیس میں کام کرتا ہے حالانکہ وہ نہیں کرتا ہے یا اس پرکار سے ویش بھوشہ بنا کر آ جاتا ہے یا پولیس کی ایک وردی پہن کر آ جاتا ہے جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے تو یہاں پر وہ بھی ایک اپرات کرتا ہے تو سافدان رہے یہ آپ کی سافدانی کے لیے ہے اور یہ ویڈیو ان کو بھی سافدان کرے گا جو اس پرکار کا کارے کرنا چاہتے ہیں اپنا جھوٹا انٹرڈکشن اس پرکار کا نہ دیں کہ آپ فلا آفیس میں کام کرتے ہیں پبلک سرونٹ ہیں سرکاری ویقتی ہیں جس سے کسی کے اوپر جو ہے کچھ گلت پربھاو پڑے یا اس پربھاو سے آپ کو کچھ فائدہ ہونا ہو آپ کی جانکاری میں ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پر آپ ایک اپرات کرتے ہیں تو سیکشن ون سیونٹی اور سیکشن ون سیونٹی ون جو ہے آپ کے اس اوفینس سے ڈیل کرتے ہیں تو بہت سافدان رہیے اپنا کسی بھی پرکار کا اس طرح سے اپنا انٹرڈکشن نہ دیجئے جو آپ نہیں ہیں تو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگو ہوگا اور آپ کے سوالوں کے جواب اس میں مل گئے ہوں گے اور جانے سے پہلے ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ جانکار بنیے جاگرک بنیے یہ جو جانکاری ہے آپ اپنے تک نہ رکھیں اس جانکاری کو آگے فیلائیں اس جانکاری کو آگے بڑھائیں تاکہ کئی لوگ جو ہیں کسی اپرات کی گرفت میں آنے سے بچ جائیں یا کچھ اپرات کرنے سے بچ جائیں کیونکہ یہ معلوم ہوگا کہ اپرات کون سا ہو رہا ہے اور اس کے کیا کیا رپرکشنز ہیں تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اپرات کو سماج میں کچھ حد تک کابو میں کر سکتے ہیں تو آپ اس جانکاری کو اپنے تک سمیت نہ رکھیں اس جانکاری کو آگے بڑھائیں تو چلیے جاتے جاتے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ knowledge is the power آپ کی جانکاری جو ہے وہی آپ کی شکتی ہے law is the king of kings and law is the mightiest of all